ہمارے حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ترقی کی بلندیوں پر ہوتا نجائز قبضہ کرنے والوں نے ملک کے ساتھ جو کیا وہ سب نے دیکھا زیادتی مسلم نگرون کے ساتھ ہی نہیں پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے ایک دو سال مشکل سہی مزید افضلات سردار تحر محمود کی اس رپورٹ میں مزید اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور قائد محمد نواز شریف سے فیصلہ بار ڈویزن کے ارکان قومی و سبائی اسمبلی نے ملاقات کی ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو حلقے کے مسائل اور عوام کی ضروریات سے آگاہ کیا ارکان اسمبلی نے متعلقہ حلقے میں ڈیویلپمنٹ پراجیکٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا ارکان اسمبلی نے رمضان نگرون پیکٹ کی کامیابی سے تکمیل کے مراحل تیہ کرنے پر وزیر اعلیٰ کو اور قائد محمد نواز شریف کو مبارک بات دی ارکان اسمبلی نے ساف ستھنا پنجاب اور دیگر اخترائی پراجیکٹس پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا قائد محمد نواز شریف نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب بل جل کر پاکستان کو دوبارہ اپنے مقام پر لائیں گے ہماری حکومت کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ترقی کی بلندی اوپر ہوتا نجائز قبضہ کرنے والوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا سب نے دیکھا محمد نواز شریف نے کہا کہ مسلم لگ نون ہی نہیں پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے مسلم لگ نون کو اب اپنی سیاسی مراز حاصل کرنی ہے ایک دو سال مشکل سے ہی اسودگی کا وقت ضرور آئے گا انہوں نے کہا کہ سیاستدار انتظامیہ اور پولیس میں سب کو مل کر ملک کو مشکل سے نکالنا ہوگا آپ کی سی ایم آپ کے ساتھ ہے مل کر سوبی اور ملک کے لیے کام کریں گے ایسا اندوناک واقعہ دیکھا نہ سونا خوبصورت موجوان کے جاباک ہونے کا بہت دکھ ہوا ارکان اسمبلی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا مریم نواز شریف توقعات سے بڑھ کر تیز رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہیں مریم نواز شریف سے عوام کی بہت امیدیں وابستہ ہیں وزیراعلا نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں آج قائد محمد نواز شریف کے ساتھ آئی ہوں پنجاب حکومت عوام کی حکومت ہے پنجاب حکومت عوام کی حکومت ہے فیصل آباد میں سو سپیڈو بسے بھی لا رہے ہیں فیصل آباد میں میٹرو بس سسٹم بھی لا رہے ہیں کم آمدنی والے ایک لاکھ گروہ میں فیصل آباد بھی شامل ہے صبح بر کے دہی اور بریادی مناقضے صحت کو چھے ماہ کے اندر ری ویم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پنجاب بر میں چھے سو روڑ کی تعمیر و مرمت پانچ ایکسپریس وے اور تین موٹریس بنائیں گے انہوں نے کہا کہ دور پھرنے کا واقعہ بہت تکلیف دے ہے بچے کے ساتھ ظلم ہوا واقعہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہمارا اجتماعی شعور شاید ان واقعات کا عادی ہو چکا ہے وہ رکعوں کی حفاظت جکینی بنانے کے لیے قانون لا رہے ہیں عمل بھی کروائیں گے سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب سابق سینیٹر پرویزر شید چیف سیکٹری آئی جی اور دیگر حکام بھی موجود تھے سینئر ٹکٹ ہولڈر تلال چودری رکن قومی اسمبلی چودری شہباز بابر ممبر سبائی اسمبلی خان بہادر جعفر علی ہوچا چودری عارف گل راو کاشف رحیم زفر اقبال ناغرہ عثمہ جبین کچسیہ بطور اور خلیل تہر سندو بھی موجود تھے